رکن شورا حاجی عبدالحبیب التاریخ ازشنہ دنوں بلوچستان کے سفر پر تھے آپ نے سنتوں بھرے اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیئے مختلف مدنی کاموں کے مناظر آپ بھی دیکھئے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے ایک بار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں پیارے آقا علیہ السلام اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر آئے سب صحابہ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ارے آقا کی تعظیم نہیں کریں گے تو کس کی تعظیم کریں گے اتنا پیار کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام سے سب کھڑے ہو گئے مگر سنو آقا کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں آج زی کے طور پر تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کریں جس طرح عجبی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑا رہتے ہیں میں تو ایک بندہ ہوں بندے کی طرح خاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں میرے لئے کھڑے نہ ہوا کرو یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مگر آج ہمارے سامنے کو کھڑا نہ ہو تو ہمیں برا لگ جاتا ہے میں فلاں جگہ گیا میرے کھڑے ہو کے استقبال نہ کیا بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے ملازمین کو اپنے سے کم تر لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے وہ جب تک بیٹھیں گے سامنے والا کھڑا رہے گا اور یہ اپنے آرڈر نافذ کرتے رہیں گے کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے یاد رکھیں تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھے کسی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا یہی تو تکبر ہے اور شیطان نے تکبر کیا تھا اللہ کی بارگاہ سے راندہ کر دیا گیا اگر آج کسی کے پاس مال آ گیا اگر آج کسی کے پاس عہدہ آ گیا اگر آج آپ میں سے کسی کے پاس حسن ہے اگر آج طاقت ہے تو یاد رکھو یہ سب رب نے دیا ہے وہ جب چاہے یہ واپس لے سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو حقیر نہ جانا امام جعفر صادقہ مراز اہل یقین سلوک و عشق کی منزل امام جعفر صادقہ مراز اہل یقین دعوت اسلامی کی سنت و برا اجتماع میں شرکت کی جسے مجھے بہت چین سکون ہوا اور میں یہ جوانا اسطدا کرتا ہوں علامہ علیہ صاحب سے جوانا کہ وہ خاص کر بلستان میں جوانا اگر افتے میں نہ ہو تو کم از کم مئنے میں ایک بار جوانا اس کے سنوکے اجتماعات کا جوانا اتمام کریں تاکہ ہمیں اپنے نبی رسول صلی اللہ کے جوانا سنتوں کے بارے میں علم ہو جائے جو اجتماع دیکھا بڑا دل خوش ہوا یہ مئنے میں ایک بار اجتماع ہونا چاہیے اور حبیبائی کا جو بیان سنا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کرتے رہیں گے دوسروں کو بھی کہیں گے الحمدللہ آج بھی ہم ایک بڑی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کی طبیعت بھی ناساز ہے ان کی طبیعت پوچھنے بھی حاضر ہوئے دعائیں بھی لینے حاضر ہوئے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں موجود ہیں مولانا الحاج محمد اکبر اہوان ہیں جو محتمیم ہیں جامعہ غوثیہ سلطانیہ کوئٹہ کے دعوت اسلامی کے اولین کرم فرماؤں میں سے ہے امیر علیہ السلط سے بڑا پرانا ان کا ساتھ رہا ہے میں یہاں ہمارے مدنی چلن کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا اور اگر یہ کلپ امیر علیہ السلط بھی دیکھیں تو ان سے بھی عرض کروں گا کہ حضرت کی صحتیابی کے لئے دعا فرمائے ناظرین سے بھی دعا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھ انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علماء اور مشایق کا فیضان ہم پر جاری فرمائے اے ربے قریب ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت اسی فرمائے دعوت اسلامی کو ترقیان اور اروج عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر بھی سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے